ملک کے مختلف شہروں میں سٹریٹ کرائمز کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے بڑے شہروں بالخصوص کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد میں روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں وارداتیں رپورٹ ہو رہی ہیں دو کروڑ سے زائد آبادی والے شہر کراچی کے باسی ان دنوں پھر سے ڈاکووں کے رحم و کرم پر ہیں شہر میں مسلح لٹیرے دندناتے پھرتے ہیں، بزرگ و خواتین سمیت جس کو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں لوٹ لیتے ہیں اور مضاحمت پر قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے صرف کراچی میں ہی روانسال سٹریٹ کرائمز کے بائیس ہزار سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں گزشتہ تین ماہ میں ڈکیتی مضاحمت پر پچاس شہری قتل جبکہ چار سو سے زائد زخمی ہو چکے ہیں صرف رمضان المبارک کے پہلے بیس دن میں گیارہ معصوم شہری ڈاکووں کے ہاتھوں جان سے گئے ہیں کراچی میں موبائل فون چھیننا تو معمول بن چکا ہے تین ماہ میں ساڑھے چھ ہزار سے زائد موبائل فون چھینے گئے ہیں چار سو سے زائد شہری گاڑیوں سے محروم ہو چکے ہیں جبکہ پندرہ ہزار سے زائد شہریوں کی موٹر سائیکل چوری یا پھر چھینی گئی ہے ان سب نمبرز اور فیکٹس کے باوجود وزیر داخلہ سندھ کے مطابق یہ نارمل چیز ہے سٹریٹ کرائمز کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے یہ زندگی کا کاروبار ہے کاروبار چلتا ہے تو کرائم بھی ہو جاتا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان کے مطابق ڈکیتوں کا پورا نیٹ ورک ہے جس کی سرپرستی پولس کرتی ہے کراچی پولس میں دس فیصد اہلکار بھی مقامی نہیں ہے جبکہ کراچی کے متعدد شہریوں نے بھی کرائم کے ذمہ دار کراچی پولس کو ہی قرار دیا ہے ادھر پنجاب کے دل لاہور میں بھی سٹریٹ کرائمز کے نمبرز بہت علامنگ ہیں لاہور میں ایک دن میں جرائم کے تین سو پچھتر وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں لاہور میں روان سال اب تک موٹر سائیکل اور گاڑی چوری یا چھننے کی ساڑھے پانچ ہزار وارداتیں رپورٹ ہو چکی ہیں اسی طرح راولپنڈی اسلام آباد میں بھی سٹریٹ کرائمز کے واقعات مسلسل رپورٹ ہو رہے ہیں جس پر ڈی آئی جی آپریشن سعید شہزاد بخاری نے اسلام آباد میں جرائم روکنے کے لیے پولس افسران کو دو دن کی محلت دی ہے جہاں سٹریٹ کرائمز میں مسلسل اضافے کی ایک وجہ غربت، معاشی بہران اور بڑتی مہنگائی کو قرار دیا جا رہا ہے وہیں یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ آخر ان جرائم کو روکنے میں انتظامیہ اور پولس کیوں ناکام ہے لاؤن آرڈر کو کنٹرول کرنا پولس اور انتظامیہ کے ذمہ داری ہے آخر کیوں پولس ان کرمنلز کا صدے باب نہیں کر پا رہی ہے اسی معاملے پر پینل کے آگے سوال رکھیں گے کراچی لاہور اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے سٹریٹ کرائمز، درجنوں شہری قتل، سینکڑوں زخمی، ہزاروں موبائل فونز، گارڈیاں اور موٹر سائیکلز چھیل لی گئیں پولس ناکام کیوں؟ حسن نصار صاحب کیا وجہ ہے پولس کی اس ناکامی کیکہ کنٹرول نہیں کر پارے لاؤن آرڈر کو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ صرف پولیس ناکام نہیں ہے باقی کون سا محکمہ ہے جو ڈیلیور کر رہا ہے باقی کونسی کمیونٹی ہے جو ڈیلیور کر رہی ہے واز بڑے ہیں، بھاشن بڑے ہیں، تقریریں بڑی ہیں، تبلیغ بڑی ہے ہماری اخلاقیات کہاں ایک بات دوسرا یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کا تعلق ہے ایک محاورے سے تنگ آمد بجنگ آمد ایک مصرہ ہے وہ بھوک ہے آزاں کہیں آزاں کو نہ کھا لیں یہ ہوا ہے معاشروں میں اچھا، اب وجوہات وہی گھسی پیٹی پرانی، سکڑتے وسائل، بے بہاشا ٹوٹے چھتر کی طرح پھیلتی آبادی، کرپٹ، خودغرض، مایوپک، حکمران حد سے تجاوز کر چکے کرزے، بے سمتدارِ معاشی وسائل کی انتہائی بے رحمانہ اور ظالمانہ تقسیم، بے رار و عوام، میرٹ کی موت، جہالت کا عروج اور یہ اس میں اس کے علاوہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو مجھے صرف آپ یہ بتا دیں کون ہے جو ڈیلیور کر رہا ہے آپ نے پولیس پہ ٹھیک ہے پولیس زیرے بحث ہے تو آپ پولیس کی ہی بات کرو گے لیکن تعلیمی دارے ابھی آپ کا وزیر کہہ کے اٹھا ہے دو دن پہلے کہ مجھے دھمکیاں اور رشوت اکٹھی آفر ہوئی ہیں امتحانی مراکرس کی حوالے سے پچھلے دن میں آیا تھا پولیس کے پتہ نہیں کوئی ساب انسپیکٹر یا وہ اس طرح ایک باتے ان میں پتہ نہیں کتنے بے شمار جلی نکلے کینڈیڈیٹ تھا ہی نہیں اس نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیجا ہوا تھا کہاں کیا باقی رہ گیا ہے مجھے بتائیں ہماری صحافت سے لے کے جو ہماری تبلیغیں ہیں کیا ہے ان میں ان کا کوئی آؤٹکم ہے کوئی نتیجہ ہے نتیجے سے دیکھتا ہے آدمی جی میں نے بڑا دور لگایا نتیجہ صفر ہے تو میں صفر ہوں کس چیز کا ہے یہ واض یہ فلانا ٹمکانا تو کیا ہے یہ قدم قدم پہ بے حیائی بے شرمی ڈٹائی گندگی غلازت لولیسنس وہ تو ہمارا روئیہ پرانا ہے اب چونکہ بھوک بڑھ رہی ہے کرائم بڑھے گا سادہ جواب تو یہی ہے ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا اب سار صاحب جتنے بڑے شہر ہیں کراچی لہور راولپنڈی اسلامباد اور پھر چھوٹے شہروں تک بھی معاملہ پہنچ رہے درجنوں قتل چوری ڈکیتی مطلب ہے کون سا کرائی میں جو نہیں ہو رہا کیا ذمہ داری کسی ایک پر نہیں ڈال سکتی ہے پولیس انتظامیاں بے روزگاری قربت سب پر ڈال دی جائے اور کوئی بھی کہیں بھی ذمہ دار بننے کو تیار نہیں کیونکہ سب ہی غلط ہیں تو جی غلطی دوسرے پر ڈال دی جائے نہیں میرا خیال ہے کہ ہمارے دل میں احساس ہی نہیں ہے یہاں پہ انسانی زندگی کی ہمارے معاشرے میں کوئی قیمت نہیں ہے خاص طور پر عام آدمی کی اس کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے اس لیے ہم اپنا نظام اس طرح بناتے نہیں ہیں کہ جس میں انسانی زندگی کی حفاظت کی جائے یا اب دنیا میں کہیں چلے جائیں ترقی آفتہ ممالک میں ان کا نظام پورا جو ہے وہ سارا اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اس میں ٹاپ پہ ٹاپ موسٹ چیز جو ہے انسانی زندگی کو بچانا ہوتا ہے ہمارے ہاں سب سے پہلے انسانی زندگی سے چلی جاتی ہے نا جب تو ہم کہتے ہیں اللہ کی رضا ہے ہم نے مذہب کا استعمال اتنی طریقے سے کیا ہے پھر مسائل اتنے سارے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی چاہ رہے نہیں ہے یہ کہنا یہ سمجھنا کہ اللہ کی رضا ہے کوئی حادثہ ہو جائے ہاسپیٹل میں آپ کو علاج نہیں ملتا ہاسپیٹل تک پہنچ نہیں پاتے آپ ابھی یہ دیکھیں نا آپ نے کہا کہ بڑے شہروں میں پولیس کے پاس رسورسز نہیں ہیں پولیس کے ساتھ رینجرز بھی ہے کراچی میں تو پچھلے پینتالی سال سے رینجرز ہیں کبھی ہم نے کوئی کسٹ ان بینیفیٹ انیلیسز کیا کہ پیرا ملیٹری فورس کو جو بورڈر پہ ہوتی ہے فرس لائن آف ڈیفنس ہے ہم نے اس کو ایک شہر میں لے آکر بٹھا دیا اور اس لیے کہ امرجنسی تھی اور بھی اسلامباد میں بھی رینجرز پیچھلے بیس سال سے ہے لیکن یہاں پہ سٹریٹ کریم کراچی جیتنا ہو گیا ہے ابھی دو دن پہلے میرے ایک دوست کی بیٹی اور اس کی ساتھ دوست جا رہے تھے ان کو انہوں نے چھین لیا گھر کے سامنے سے پرس بھی اور فون بھی لے کے چھین کے اب وہ ٹراما جو ہوتا ہے یہ تنہیں سارے معاشرے میں لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ قتل ہو جاتا ہے کوئی زخمی ہو جاتا ہے وہ جو ٹراما کیری کرتے ہیں سب لوگ اس کے اوپر کوئی ہے ہمارے یہاں پہ کوئی احساس ہمارے تو انسانی جان کے بارے میں کوئی احساس نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو لا آنڈ آرڈر ایمپلیمنٹ کرنے والے ادارے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہیں وسائل ہیں تو ان کا حساب کوئی نہیں ہے اسلام آباد میں تو میں نے دیکھا ہے کہ ہم بہت ساری پولیس جو ہے اس کا کام وی آئی پی ڈیوٹیز پہ ہے پروٹوکول پہ ہے اگر انویسٹیگیشن یہ جو ابھی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے جنرلسٹ پہ اٹیک کا اس میں پروسیکیوشن کا کیا حال ہے پروسیکیوشن کو پتہ ہی نہیں ہے اپنا کام کیسے کرنا تو سارا جو آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے بات یہ ہے کہ پرویٹی پہ ہماری کچھ اور ہے یہ ہے پرویٹی پہ ہماری صرف یہ ہے کہ آپ اس ملک کو کتنی جلدی کیسے چھوڑ کے باہر جا سکتے ہیں آج بھی مجھے ایک میرے بہت ہی پیارے دوست نے جو سرکار میں بڑے عہدے پر فائز ہے اسلام آباد میں اس نے کہا ہے اس نے مجھے انسسٹ کیا بچوں کو باہر کیوں نہیں بجوا رہے ہیں اب میں کیا جواب دوں مجھے بتائیں کہ جب سرکار کے اہم ادارہ کا افسر مجھ سے یہ گلا کر رہے ہیں کہ ابھی تک تم نے اپنے بچوں کو باہر نہیں بھیجا تو ہمارے پاس علاج صرف یہ ہے کہ جو ذرا سے اس نظام میں اوپر آتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنے بچوں کو باہر بجوا دوں بس پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل حال ہو گئے یہ ہے ہمارے پاس ہر مسئلہ کا حال کہ باہر چل جو اے تو نٹ جو کیونکہ نظام میں تو ٹھیک ہونا نہیں ٹھیک ہو گیا اور ویسے آج خبر بھی چھپی ہو جینا گریڈ 18 سے 22 تک کہ 20 افاقی افسر ہیں جو ڈوال نیشنالیٹی رکھتے ہیں تو آپ کی بات بھی کسی حد تک اس کے ساتھ جاتی ہے کہ ذمہ دار کوئی نہیں یہاں پہ شہزاد صاحب پیپلز پارٹی کا مسلسل چوتھا دور شروع ہو گیا وہاں پر بھی بیانات آ رہے ہیں رینجرز موجود ہے جیسے بھی اوپر حوالہ دیا گیا حافظ نیمو رحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈکیتوں کا پورا نیٹورک ہے پولیس کی سرپرستی ہے کیا ذمہ دار بھی اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں اور دوسروں پر ڈال رہے ہیں وسائل کی کمی ہے نیتوں کا مسئلہ ہے اچھا ایک تو آپ کو یاد ہوگا ایک ایڈ آتا ہوتا ہے پولیس کا شاید پنجاب پولیس کا ہے کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی تو یہ ہے وہ نعرہ جو کہ پولیس کے بارے میں عام طور پر ہم سنتے آئے ہیں کافی سالوں سے دہائیاں گزر گئیں شاید اس نعرے کو مدد کس قسم کی یہ نہیں پتا شاید ابھی یہ شاید یہ ون گیا ہو ان کا موٹو بن گیا ہو جو کہ ان کی شیلڈ ویلڈی میں لکھا ہوگا کسی جگہ پہ لیکن بہرحال یہ پولیس والے ہیں کدر اور ہیں کتنے میں ابھی چیک کر رہا تھا اپنے فون سے اور گوگل پہ کہ پاکستان کے اندر جو نمبر دیا ہو تقریباً چار لاکھ کے قریب ہے پاکستان کی پولیس جو ہے اب ہو سکتا ہے اس سے پلس مائنس ہو زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ صرف پولیس کی بات ہو رہی ہے آچھا اور ساتھ ہی ساتھ آپ رنجز لگا لیں وہ بدا نہیں دھائی لاکھ وہ بھی ہوں گے ان میں سے کچھ جو ہیں وہ کراچی کے اندر ڈیپلائیڈ ہیں کچھ بورٹرز بھی ہوں گے لیکن ایک بڑا نمبر کراچی کے اندر موجود ہے اب ملا ملوک کے یہ سارے کا سارا کراچی کی سیکیورٹی کے پیچھے لگا ہوا ہے یا ان کی ذمہ داری ہے یہ جو جیسا آپ ساتھ صاحب کہہ رہے تھے یہ پولیس والے ہیں کدر یہ سڑکوں پہ نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ جو ہم لوگ سڑکوں پہ جاتے ہیں شام کے وقت دن کے وقت چاہے وہ اسلام آباد ہے لاہور ہے یا کراچی جہاں پہ وہاں آپ کو پولیس والا اب نظر نہیں آتا ایک زمانہ ہوتا تھا کہ چوکم میں پولیس والے کھڑے ہوتے تھے ٹریفک کو کنٹرول کرتے تھے وہاں پہ ہوتے تھے تو ان کی وجہ سے لوگ ٹرائشہ گھبرا جاتے تھے جرائم کرنے سے سمال کرائم جیسے کہتے ہیں اسے بچانے کے لیے اب تو نظری کوئی نہیں آتا یہ سب کے سب کدھر ہیں یہ سب اب پروٹیکال پولیس بن چکی ہوئی ہے جسی کسے وہ کہہ رہے تھے یہ ڈالوں پہ ہیں یہ ایلیٹ کمانڈوز میں ہیں یہ موٹر سائیکلوں پہ ہیں اور جب بھی کوئی وی آئی پی اپنے گھر سے نکلتا ہے یہ ان کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور باقی جو دنیا عام کیڑے مکوڑے سڑکوں پہ ہوتے ہیں جو باقی چھوٹی چھوٹی گھڑی ہیں ان کو ہٹو بچو کرتے ہیں اگر آپ نہ جائیں تو آپ کو ٹکر بھی مار سکتے ہیں اس لیے آپ کو اپنی گرجان بچا نہیں ہے اور گاڑی ایک ہی ہے آپ کے پاس تو پھر آپ کو ایک سائیڈ پہ ہوکے اپنے آپ کو روک لینا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹوٹ گئی تو میں کہاں سے کیسے سفر کروں گا تو یہ ہے پاکستان کا مصلہ اور پاکستان کی پولیس کا اس کا کھرا کے در جاتا ہے کھرا جاتا ہے ان لوگوں پر جن کے پیچھے دو دو تین تین ڈالے آگے اور دو تین پیچھے ڈالے چل رہے ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم پہلے سوال میں ذکر کر رہے تھے چاہے وہ نیشنل اسیمبلی میں ہیں پرونشل اسیمبلی میں ہیں اداروں کے ہیڈرز بنے ہوئے ہیں یعنی میں اگلے دن بات کر رہا تھا کل کی بات ہے کل کی بات ہے کہ دو گاڑیاں انہوں نے اٹھا کے بار ماری وہاں سے ایک چھوٹی سی سڑک کے اوپر جہاں پہ میں ٹیمپریری طور پر اس وقت رہ رہا ہوں ادر سے اٹھا کے انہوں نے کہا کیونکہ پیچھے آگے ایک ہوتر والی گاڑی تھی ایک پیچھے اور انہوں نے کہا تیری مجال ایک سزوکی ڈبے والا تھا کہ تُ ابھی تک ہٹا نہیں یہاں سے اور آگے پولیس والے اور سارے جو ان کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے اٹھانے وہ بچارہ معافیاں مانگیں ان سے کہ یار میں جگہ نہیں تھی کہاں ہی جا نہیں سکتا یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اور اگر آپ اس کو کسی طریقے سے حل کر سکتے ہیں تو جرم جو ہے وہ بھی آیسا آیسا کام ہونا جب جرم کو روکنے والے نظر آئیں گے تو جرائم پیشہ بھی کام ہوگے وہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس قسم کی غربت ہے چالے سے پچاس پیسات غربت کی لکیر سے نیچے دنیا رہ رہی ہے پھر مجھے بتائیے آپ نے چھوٹا سا اور ذکر کرلوں کہ مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ کے ہیں اب چیف منسٹر جیسے بلا چیز ہے چیف منسٹر وہ آ کے یہی بات کر رہے ہیں جو میں اور آپ یہاں بات کر رہے ہیں کہ یار کیا کریں جرم بہت بڑھ گیا ہے ہر طرف جرمی جرم ہے یعنی کراچی کی مثال آپ نے دی پتہ نہیں کتنے وہاں پہ اگزامپل آپ نے دی کتنے وہاں پہ ایونٹس ہوئے ہیں لیکن وہ آج یہ بات کر رہے تھے ٹی وی کی اوپر بے بس دکھائی دیئے ہیں بے بس بے بس تو ڈاکو بچاروں کچھے وچھے کے جو ہیں وہ تو بعد میں آئیں گے اور اس پہ بھی پریشان ہے کچھے کے ڈاکوں کے پاس جدید صلح کہاں سے آتی ہے پہلے اپنی سڑکیں کلیر کا کا واسطہ ہے یار چیف منسٹرو اٹھو آپ کی ذمہ داری ہے صوبے آپ کو چیف ایگزیکٹیف بنایا گیا صوبوں کا آپ ہی نہیں کرنا ہے کسی اور نے آکے نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا افتخار صاحب یہ پولس کرائم کو خود مضبوط کرتی ہے کیونکہ پچھلے دن جو فیصلہ بعد میں کائٹ فلائنگ کو لے کے جب چھاپے ڈالے تو وہاں پولس والوں کے نام ہے کہ تھانے کے تھانے سپورٹ کر رہے تھے نظام کو فیل کرنے میں بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اور مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی مثلاً لاہور کی بات کی آپ نے بتائے کہ 41,000 آپ نے بولا ہے کہ ایسے کرائی میں تین مہینوں میں اور میں حیران رہ گیا اور میں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے لیکن آپ کی جو سر کال کے ایک دن کے 374 رپورٹ ہونا ہے ملہ آپ کی رپورٹ غلط نہیں ہو سکتی میں واقعی پولیس والا نہیں دیکھتا یہ بالکل دوس واقعی ہے تھانے میں جو تھانے کے پولیس ہوتی تھی وہ علاقے میں گھش کرتی تھی پھرتی تھی اس ملے اور گلی میں جاتی تھی بزاروں میں سے گزرتی نظر آتی تھی اس کی جو پریزنس تھی وہ کافی الارمنگ ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو موبائل چھینٹے ہیں جو پیسوں سے لوگوں سے پیسے لوٹ لیتے ہیں ان کو چھوری مار دیتے ہیں ان کو پیسٹال دکھاتے ہیں جب وہ ہی نہیں ہوں گے کہ ان کی پریزنس ہی نہیں ہوگی سسائیٹی کے ان علاقوں میں تو آپ یہ واقعہ جو ہو رہے ہیں تو ہوتے رہے ہیں پہلے میں اتنی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ لڑکیاں جا رہی ہیں ایک مرسیکل والا آ رہا ہے وہ ان سے چیز چھنکے بھاگ رہا ہے ان کو تنگ کر رہا ہے اچھا اب یہ ویڈیو موجود ہے اگر کوئی واقع ادارہ ہے اور ادارہ پیسے لیتا تنگھائیں لیتا ہے تو اس کو تو اس کو تو چھوڑنے نہیں چاہیے اس آدمی کو کسی کچھ اور کرو نہ کرو ان کو تو پکڑو تاکہ عبرت کا نشان بن جائیں وہ وہ آپ کر نہیں سکتے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک کمیونٹی کی پولیسنگ آپ نہیں کرتے جب کمیونٹی کے پاس آپ نہیں جاتے اور پھر یہ کہ آر تھانے میں اگر آپ تھانے دار کو تین مہینے کے بعد بدل دیں اس کا ایک ڈسپلنی نہ بننے دیں آپ پیروں کے پاس جو اوپر کیمرے لگے وہ گاڑیاں موجود ہیں اور آپ دیکھیں کیا فائدہ ہے اور اتنے زیادہ جرم ہو رہے ہیں وہ گلی ملے میں جاتے نہیں جن لوگوں کو پولیس فائلوں کو گلیوں میں جانے کے لیے موٹر سائیکل لے کے دیں وہ آپ کو مین روڈز کے اوپر نظر آئیں سر ان کی نوکریاں پکی ہیں ان کی کوئی اکاؤنٹی بیلیٹی نہیں اس لیے اکاؤنٹی بیٹی اس لیے نہیں جب میں نے پہلا فکر استعمال کیا کہ دونوں طرف نقامی دونوں طرف ہے میں چیک کرنا ہے میں چیختہ رہتا ہوں کہ لاہور میں ٹریفک کے مسائل بہت گمبیر ہیں بہت گمبیر ہیں تو مجھ سے کہا جاتا ہے ہم اتنے جرمانے کروڑا روپے جرمانے کرتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں جرمانے کرنا تمہارا کام نہیں ہے تمہیں ٹریفک کو مینج کرنا ہے اب میری یہ بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے میں کیا کر سکتا ہوں میں بولی سکتا ہوں میں کہتا ہوں لاہور کے اندر جو پولیسنگ ہے تب ہی کامیابی ہے آپ گلی میں جائیں آپ محلوں میں پھریں آپ کو یہ مورسیکلی اسی لیے لے کے دی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ پیسے مانگے گے کہ ہمارے پر پیٹرول نہیں ہے ہمارے پر گاڑیاں نہیں ہیں گاڑیاں بھی لے کے دی پیٹرول بھی لے کے دیا میں دولفن کی بات کر رہا ہوں دولفن بنائی اس لیے گئی تھی کہ گلیوں میں جائے کیونکہ جرم کرنے والے وہ گلیوں میں بھاگ جاتے تھے تو ہم نے کہا بھی پیچھا کرو ان کے پاس اور کبھی دولفن اکیلی ہم نے کہا یہ جو قانون ہے وہ کہتا ہے دولفن اکیلہ نہیں جائے گی دی وی بی اپیر کو خدا نہ خواستہ اگر ان کو کو اٹیک ہو جائے تو دیکھیں ان رزسٹ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں وہ پھر مینڈوں پہ ہے اور کس نے کالے ایک آفیسر کوئی جا رہا تھا مالٹون سے لے کے میرے دفت تک سوا تین سو پولیس والا میں نے گنا جو اس کی لیے کھڑا تھا سوا تین سو مالٹون مور سے لے کے بڑا کون جا رہا تھا بڑا سیاستدان نہیں تھا بڑا افسر تھا پھر بات یہاں منطقی انجام کو پہنچی کہ پھر اشرافیہ یا وہ لوگ جن کے پاس اختیار ہے پولیس بھی انہی کی راکھی کو ہے عوام کی راکھی کو نہیں ہے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہی کی راکھی کو ہے بلکہ میں چلی کہتا ہوں کہ وہ شاید اپنا سمجھ دی ہے کہ جواب دے ہی وہ ان کو ہے وہ عوام کو جواب دینی ہے نظام کو جواب دینی ہے نظام بسیدہ ہو گیا نظام نقام ہو رہا ہے نکارہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں لوکل باڈی سسٹم دیکھاؤ میں کیوں لوکل باڈی کریں گے میں نے ایک چیز ہے ایک بات میں کہوں میں نے دیکھا تھا ایم کی ایم کے دور میں یہ رمضان کے مہینے میں وہ اپنے ہاں بھلا ان کے ورکر سے ان کو انہوں نے کھڑا کیا ہوتا تھا چوکا میں روزے کے وقت جب یہ روزہ کھل جائے اب یہ روزے کے افتار کی ٹائم مینج کر آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجئے